میں بھارت کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہتھکنڈے چھوڑ دے سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دفریاد بھی لوگ در میں ہوا کم ازبار محمد فریاد نا ہے بہت سستا ہے کون وہاں کا ایک وادی جسے کشمیر کہتے ہیں تشمیر کہتے ہیں ناظرین آج پانچ فروری ہے پانچ فروری صرف ایک دن اور تاریخ ہی نہیں ایک نظریہ کا نام ہے مولک بھار کی طرح آج سرزمین اولیہ میں بھی پانچ فروری کے دن آج یوم جکجہتی کشمیر کے نام سے ایک ریلی اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے اور اسی حوالے سے یہاں پر موجود پبلک سے ہم جانیں گے کہ وہ آج موقع پر کیا جو ہے وہ عظم لے کے آئی ہے تو اس حوالے سے جانیں گے یہاں پر موجود لوگوں سے جی ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں یوم جکجہتی کشمیر کی ریلی پر آئے ہوئے تھے ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر کشمیری ماہ بینیں بیٹھیں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ہمیں جگ جاتی کشمیر کے موقع پر ہم کشمیر بین کشمیر کے بین بھائیوں کے ساتھ ان کے تک درد میں برابر کے شریک ہے اور ہمارا دل ان کے ساتھ ہی ہمارے احساسات ہمارے دل انہی کے ساتھ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو کشمیر کے بھائی ہیں ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم ہر فارم پہ ہر پلیٹ فارم پہ ان کی جو ہے نا آزادی کے لیے ہم تحریک چلائیں گے انشاءاللہ اور ہم اس کوشش میں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ میں بھارت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ہتھکنڈے چھوڑ دیں اور ناظرین آج ملتان میں مرکزی قیادت مسلم لیگنون کے طرف سے کشمیرہ جہتی کے لیے جو ہے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باکستان مسلم لیگنون کی مرکزی قیادت کی ایک کے کی طرف سے تران پاک کی بے خورتی آج کے جو سویڈن میں ہوئی اس کے مزمت کے لیے جو ہے وہ ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے تو یہاں پہ جو ہے کسیر قضاد میں لوگ انہیں جو ہے وہ شرکت کی ہوئی ہے جو اسی کے ساتھ اپنے بیعظمان محمد فریاد کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ بہت جیز مراقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کا ساتھ محمد فریاد کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ بہت جیز مراقات ہوگی